السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال علیہن درجہ ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 228 پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میرے نشست کا موضوع ہے آج میرا ٹاپک ہے ظالم بیوی یہ ٹاپک سن کر آپ لوگ چونک گئے ہوں گے ملی صاحب کیا بکر ہیں صرف شوہر یہ ظالم ہوتا ہے بیوی کہاں سے ظالم ہوتی ہے تو مظلوم ہوتی ہے کیونکہ عورت ذات ہے آئیے دیکھتے ہوئے چلیں قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمہ سن لیں کہ مرد کے لئے عورت پر ایک درجہ حاصل ہے ظالم بیوی کون ہو سکتی ہے شوہر کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس حدیث پر غور کر لیں سرانت تنمزی ابو ابو رضا حدیث نمبر 1159 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتو آمراً احداً ایس جدہ لے احد لعمرت المرأة انتس جدہ لزوجیہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اب غور کرنے کی بات ہے آپ دیکھ لیے عورت اگر بھاوی بنے تو نند اچھی نہیں ملی نند بنے تو بھاوی اچھی نہیں ملی دیورانی اچھی نہیں ملی جیٹھانی اچھی نہیں ملی ساس اگر بنے تو بہو اچھی نہیں ملی بہو اگر بن گئے تو ساس اچھی نہیں ملی سب کچھ اگر اچھا مل جائے تو گھر والی کام کرنے والی عورت اچھی نہیں ملی اور قسم سے یہ کیا کہا جائے پتی تو کسی عورت کو کبھی اچھا ملا ہی نہیں ناشکری ہے دیکھیں رہے ہیں غور کرنے کی بات ہے آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں صحیح ترغیب حدیث نمبر 1933 حسین بن محسن کی پھوپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی شدہ ہو کہا ہاں کیسے رہتی ہو ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا جب تک میں تھک نہ جاؤں خدمت کرتی رہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنظُرِي أَيْنَا أَنْتِي فَإِنَّهُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ فَنظُرِي أَيْنَا أَنْتِي مِنْهُ تم غور کرو تم کہاں ہو تمہارا شوہری تمہارے لئے جنت ہے وہی تمہارے لئے جہنم ہے آئیے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اور ماں و بہنوں سے کہتا ہوں اس پر غور کریں اور اپنے سماج کا جائزہ لیں کیا وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے اس کا شوہر مظلوم ہے یا اس کا شوہر ظالم ہے یا خود وہ عورت ظالم ہے ظلم کر رہی ہے ذرا غور دو کریں صحیح مسلم کتاب ان نے کہا حدیث نمبر 140 تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا امرآتا فَآتَا امرآتَهُ زَيْنَب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت کی طرف گئی آپ نے دیکھا تو اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وَحِيَتَمْعَسُ مَنِيَتًا لَحَ وہ چمڑے کو صاف سترا کر رہی تھی فَقَضَا حَاجَتَهُ تو اس وقت اپنی ضرورت پوری کی سُمَّ خَرَجَا إِلَىٰ أَصْحَابِ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس صحابہ کے پاس گئے اور کہا اِنَّ الْمَرْأَتَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَان وَتُدْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَان عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور جاتی ہے فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ عِمْرَاتً فَلِيَاتِ اَحْلَهُ جب تم میں کا کوئی آدمی رہے اور اس کی نظر کسی عورت پر پڑھ جائے فَلِيَاتِ اَحْلَهُ تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے فَإِنَّ ذَالِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِ کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی اس حدیث پر غور کریں ٹھیک ہے اگر بیمار ہیں تو زور زبردستی نہیں لیکن بیمار نہیں ہے تو آج بڑے مسائل پیدا ہو رہا ہے اسی کے ویسے بہت سارے لوگوں نے فون کر کر کہا ہمارے حالات خراب ہیں بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر کہاں جا رہا چور دروازہ کھولے ہوا ہے اس کو معلوم ہے اگر مارکٹ کے لئے جانا ہوں ماشاءاللہ تیار ہے الحمدللہ یہ جوائن فیملی کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو گئے اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہیں دن میں بھی مسائل ہے رات میں بھی مسائل ہے اس حدیث میں تو دن میں ملنے والی بات ہے یہ تصور کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے بہت سارے گھرانے اس کی وجہ سے برباد ہو گئے نہ ماننے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے زناکاری بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی غور کرنے کے بعد عمل مومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہا رہے میں تو ابھی کام کر رہی ہوں غور کرنے کی بات ہے کی نہیں معمولی بات نہیں ہے جانے انجانے میں کیا ہو رہا ہے نہ جانتے ہو کیا ہو رہا ہے کتنی پریشانی بڑی ہوئی ہے غور کیجئے اپنے گھر کو جنت بنائیے کاش کیسا ہوتا اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ جی نہیں میں آپ کی خدمت نہیں کروں گئی خود کھانا بنا لیجئے خود کھانا پکا لیجئے خود کھا لیجئے لے کے گھر خود صاف کیجئے الگ رہیے ماباپ کے ساتھ مت رہیے ماباپ کو نکال دیجئے ظالم ہے یہ بیوی شہر بچارہ مظلوم ہے اپنے بھائی بہن کو مت دیکھئے اس پر خرچ مت کیجئے ماباپ کی خدمت مت کیجئے میں آپ کے ماباپ کی خدمت نہیں کروں گی ہمارے اوپر فرض تو رہنا ہے جابیر رضی اللہ تعالی عنہوں کی بیوی آپ غور کریں نونو بہنیں تھی ان کے پاس کس طریقے سے اپنی نندوں کا خیال لکھا ہے تو جوائنٹ فیملی میں ہیں تب تو رہنا پڑے گا جتنا دائرہ ہے کوشش تو کرنی پڑے گی یہ سب سوا مللا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ٹینشن پیدا کرنا الگ گھر لے کر رہا ہو تو گھر بڑے عورت خود عورت کی دشمن ہے اولڈ ایج ہم میں ماں کو چھوڑ دے رہے ہیں خود تو خدمت نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ بھاوی جب آئے وہ ماں کی خدمت کرے یہ ہو پائے گا جی نہیں گھر کر لیں کیا ہو رہا اپنے سماج میں داماد بہت اچھا ملا ہے بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے اچھی طریقے سے اور اگر بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہے یعنی بہو کے ساتھ وہ تعویز کا اثر ہو گیا ہے گھرانے برباد ہیں عورت خود عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے گھر کرنے کی ضرورت ہے اپنے شوہر کے بھی دشمن بنی ہوئی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنے کے اللہ تو فیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی